امریکہ کے سب سے کمزور نصف پر روس کا حملہ آردھک بار کے بدلے روس کرے گا آردھک بار روس کو ملا چین اور اسلامی دیشوں کا ساتھ امریکہ کے نیو ہیلانے کو لے کر روس کی چتافنی جب سے یکرین اور روس کی بیچ یدھ چھڑا ہے تب سے ہی پورا وشو تناؤ میں آ گیا ہے پشمی دیش پتن کو روکنے کے لیے روس کے خلاف کئی کڑے آردھک پرتبند لگا چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی پتن کو روک نہیں پا رہے ہیں وہیں پرتبندوں نے روس کے ارتھ ویوستہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے جس کے قارل پتن امریکہ سہید پشمی دیشوں سے کافی چڑ چکے ہیں پیسے تو پوری دنیا پتن سے اچھی طرح سے واقف ہے ہم جانتے ہیں کہ پتن جب کسی کو برباد کرنے پر آتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اس کا ادھارن یکرین کو دیکھ کر لگتا ہے وہیں پتن نے روس کو پہنچ رہے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے اور امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے اب اپنی چالے چلنی شروع کر دی ہیں انہوں نے آرتھک وار کے بدلے آرتھک وار کر کے امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں یعنی روس نے یدھ میں بھی بڑا حملہ امریکہ کے ڈالر پر کرنا شروع کر دیا ہے اور اس میں روس کو چین کے ساتھ ساتھ کئی بڑے اسلامی دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے روس امریکہ پر آرتھک حملہ بول کر اسے برباد کرنے کے سوچ رہا ہے ساتھ ہی جانیں گے کہ یہ سب میں چین کس طرح سے روس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس میں اسے کتنا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس خیل میں بھارت کیا بھومی کا رہے گی وہ کس کا ساتھ دے گا روس کا یا امریکہ کا اور یہ جانیں گے کہ اسلام ایک دیش کیا سچ میں روس کا ساتھ دیں گے دوستو یکرین پر حملہ شروع ہونے کے بعد امریکہ نے پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لگتار کافی کڑے پرتبند لگائے تھے اسے روس نے اپنے خلاف آرتھک یدھ قرار دیا تھا اس لیے کر روس نے صاف طور پر کہہ دیا تھے کہ اگر روس کا استطویہ نہیں رہے گا تو پھر دنیا کے رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے روس کے راشپتین اپنے خلاف کھڑے ہوئے سب ہی دیشوں کو سبق سکھانے کے سوچ لی ہے اور پرمانوی یدھ سے پہلے امریکہ کے خلاف اپنا پہلا وطی ہتھیار کا استعمال کیا ہے اس کے تحت پھر دنیا نے آدیش دیا ہے کہ اب روس امیتر دیشوں سے کاربار روسی کرنسی میں ہی کرے گا یہاں امیتر دیشوں سے ان کا مطلب یوروپی دیشوں سے تھا پھر دنیا نے کہا کہ امریکی ڈالر یا یورو کے بجائے روبل میں ہی پراکرتک گیس کے لیے بھوکتان کرنا ہوگا یعنی وہ ڈالر اور یورو کے بھوکتان کا سوکار کریں گے دوستو پتن یہ فیصلہ اس لے کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یوروپی دیشوں کے پاس روس کے علاوہ پراکرتک گیس کا نریاد کرنے والا دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے ایسے میں پرتبندوں کے بعد پورے یوروپی دیشوں کے سامنے پراکرتک گیس کے وکلپ کو لے کر مشکلیں خری ہو گئی ہیں وہیں پتن کی اور سے صرف روبل کو لے کر بھوکتان کے آدیش نے یہ پریشانی اور بڑھا دی ہے وہیں روسی راشت پتی کے اس فیصلے سے ڈالر کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ روس نے ڈالر کی جگہ پر جس کرنسی کو چھنا ہے وہ چین کی کرنسی یوان ہے جو امریکہ کے لیے کافی بڑا جھٹکا ہے وہیں چین پچھلے کئی سالوں سے اسی موقع کے تلاش میں تھا کہ کب اس کی کرنسی ڈالر کو وستاپت کرنے کے لیے دنیا میں دستک دے گی لہٰذا چین نے پوری طرح سے روس کا زمرتھن کر دیا روسی راشت پتی کا یہ قدم امریکہ کے کرنسی پر سیدھا حملہ ہے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ امریکہ ڈالر پر اس کا بنا شکاری پروہ پڑے گا جس کا اندازہ آنے والے وقت میں ہی پتا لگے گا دراصل یوروپی دیش سمہیک روپ سے اپنی پراکرتک گیس کا چالیس فیزدی حصہ روس سے خریدتے ہیں اور اس کے لیے یوروپی دیش ہر دن روس کو آٹھ سو ملین امریکی ڈالر کا بھکتان کر دیں اور اب پتن نے کہا کہ اب وہ ڈالر میں بھکتان نہیں لیں گے اور یوروپی دیش انہیں روس کی کرنسی روبل میں بھکتان کریں روسی راشت پتی کا یادوتی ایک قدم ہے جس پر یوروپی سنگ نے کافی سخت پرتکریا دی ہے لیکن روس اپنے فیصلے پر قائم ہے روس کا یہ قدم ڈالر کے مقابلے بہت لمبے سمیں تک چلنے والے یدھ کا حصہ ہے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ چین کو ہوگا دوستو سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی وکٹی پرنالیوں پر امریکہ اور پششمی دیشوں کا عدی پت رہا ہے اور سال دوہزار چودہ میں جب روس نے کریمیا پر حملہ کیا تھا تو روس کا پششمی دیشوں کے اس طاقت کے بارے میں پہلی بار پتا چلا تھا لہٰذا اس بار حملہ کرنے سے پہلے ہی روس نے اس کی پوری تیاری کر رکھی ہے جس میں اسے چین کا ساتھ ملا ہے یہ ایک بہت بڑا خیل ہے جس نے امریکہ کو تل ملا کر رکھ دیا ہے ایک انمان کے انسائر ڈالر میں مول لے برگا کے روس کے ریاد کا یہ حصہ دوہزار چودہ میں اسی فیزیدی سے گر کر آج لگ بھگ آدھا ہو گیا ہے اسی عوضی میں روس کے کیندریے بینک نے اپنے خزانے سے ڈالر کو لگاتار کم کرنا شروع کر دیا ہے اور روس کے پاس جو ڈالر تھے اسے اس نے چین کے کرنسی یوان اور فرانس کے کرنسی یورو میں بدلنا شروع کر دیا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس کے بیچ میں روس نے اپنے خزانے میں موجود پچاس پردشن سے زیادہ ڈالر کو یوان اور یورو میں بدل دیا ہے بھائیس سال دوہزار انیس کے ایک ریپورٹ کے مطابق روس کے پاس ابھی دنیا میں موجود چین کرنسی کا ایک چوتھائی حصہ آ چکا ہے روس اور چین دونوں نے ڈالر سے خود کا پیچھا چھوڑانے کی کوشش سالوں پہلے سے ہی شروع کر دی تھی اس پریاس کو ڈی ڈالر آئیجیشن کے روپ میں جانا جاتا ہے دوہزار انیس میں اس دشاں میں ایک بڑا قدم اٹھایا جب وہ اپنے ویچ صحیح ویپار کو اپنی اپنی مدراؤں میں نپٹانے پر سہمت ہو گئے تھے چین جانتا ہے کہ روس کے پرتبندوں کا اثر اس کے ارث ویوستہ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ چین کے نشانے پر بھی تائیوان ہے لہٰذا بیجنگ بھی اس لڑائی کی تیاری پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے جو آنے والے کچھ سالوں میں تائیوان میں شروع ہو سکتی ہیں لہٰذا چین بھی پرتبندوں سے پٹنے کے تیاری پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے اور اس کے لیے اگر چین کی کرنسی ہی دنیا کے ایک پرمک کرنسی بن جائے تو یہ چین کے لیے سونے پر سہاگہ والی بات ہوگی لیکن فلحال ڈالر کے بنا دنیا کی کلپنا کرنا اس وقت اکلپنی ہے لیکن چین کے لیے یہ ایک سو نہرا سپنا ہے اور چین کی یہ کوشش ہے کہ کیسے ڈالر کو وستحبت کر چین کے کرنسی دنیا کے پرمک کرنسی بن جائے اگر چین ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے جنہے پر چین ہوگا اس لیے چین نے اتحاس ایک طور پر روز کا سمرتھن کر دیا ہے لیکن یہ ایک ایسا لقش ہے جسے بینہ بھاری راجنیتی کتھل پتھل کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے چین ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے وشش کا اتحاس دیکھے تو ابھی تک صرف ایک ہی بار ایسا ہوا جب ڈالر کی ویلیو کسی اور کرنسی سے کم ہوئی اور وہ ہوا تھا دوتی وششد کے بعد جب بریٹن کی سٹیرلنگ کرنسی امریکی ڈالر سے آگے نکل گئی تھی حال کے بات کریں تو چین کے یوان کے لیے ڈالر کو وستحبت کرنا سمبھو ہوگا چین بینہ لڑے دنیا کی نمبر ون مہا شکتی کے کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے میجنگ کی خواہش جل سے جلد ڈالر کے بعد کی دنیا میں پہنچنے کی ہے لیکن روس کے تلنا میں چین کافی زیادہ پشمی دیشوں کے بیشوک ویپار پڑھانی میں بدھا ہوا ہے اور کسا ہوا ہے اس لیے یہ کھیل اتنا آسان بھی نہیں ہے ڈالر کا کھیل ختم کرنے کے لیے صرف چین اور روس کا راضی ہو جانا ہی پریاب نہیں ہے اس کے لیے باقی دیشوں کو بھی ساتھ آنے کے لیے راضی کرنا ہوگا ابھی کے حالات کو دیکھیں تو بھارت روس کے ساتھ کھڑا ہے بھارت اور روس کا سمبند کافی پرانا ہے حال میں روس بھارت کو کفائیتی دروں پر بھاری چھوٹ کے ساتھ تیل کے لیے تیار ہے تو دوسری اور تیل گیس کا بھکتان روبل میں کرنے کے فیصلے کو لے کر بھی بھارت کو رہت دینے کا پرستاف دیا گیا ہے ڈالر میں بھکتان بند ہونے کے وجہ سے روس کے کینڈری بینک نے پیمنٹ کے لیے ایک نیا سسٹم وکسٹ کیا ہے روس کے میسیجنگ سسٹم SPFS کے مطابق سے بھارت روپیہ روبل میں بھکتان کر سکتا ہے امریکی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت نے یکرین یودپا نیوٹرال فالسی کے آدھار پر ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بھارت اپنے سب سے وشوسنی دوست روس کی پردے کے پیچھے سے کافی مدد کر رہا ہے اور بھارت روس کے ساتھ روپیہ روبل ویپار سمجھوتے پر بجار کر رہا ہے جو امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے حالکہ امریکہ اور پشمی دیش اس کے لیے بھارت کے کڑی آلوچنا کر رہے ہیں وہیں وہیں ایران کی بات کرے تو پشمی دیشوں کے پرتبندوں میں گھرے ایران نے اس کے اجازت دے دی ہے جبکہ سعودی عرب بھی اس وکلپ کے طرف تیزی سے وچار کر رہا ہے سعودی عرب اور چین کے بیچ اپنی اپنی کرنسی میں ویپار کرنے کے لیے سہمتی بھی بن چکی ہے سعودی عرب بھی روس پر لگا گیا پرتبندوں سے ڈرہا ہوا ہے کیونکہ سعودی عرب پر مانا ادھکار اللنگھن کے کئی آروپ ہیں اور سعودی کو ہر وقت پرتبندوں کا ڈر ساتھ آتا رہتا ہے لہٰذا دنیا کے تانہ شاہ کسی ایک ایسے ویٹی پرنالی کو وستحاپت کرنے کی طرف قدم بڑھانے کے سوچ رہے ہیں جس سے وہ پرتبندوں سے بچے رہے ہیں لیکن دوستو رات و رات ڈالر کو وستحاپت کرنا سمبھب نہیں ہے لیکن ورطمان حالاتوں کی طرف دیکھیں تو ملٹی پولر کرنسی یوگ میں دنیا نے قدم رکھ دیا ہے اور ویٹی پرنالی کے بہت رویہ ہونے کے طرف دنیا چل پڑی ہے جس میں فرانس کے کرنسی یورو اور چینگ کے کرنسی یوان کے مکھ بہومی کا ہے وہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈیجنل کرنسی اور سینہ سے بھی کاروبار ہونا شروع ہو چکا ہے اور لہٰذا کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے لیے روس پر پرتبندوں کو اتحادی کس طرح پر بڑھا دینا ایک غلط قدم بھی ثابت ہو سکتا ہے جس سے یورپ میں یورو کا پربھاؤ بڑھے گا جس کا یورپ سواگت بھی کر سکتا ہے لہٰذا امریکہ کو اپنے پرتبندوں میں سنتلن بٹھانا آوشک ہے حالانکہ ابھی روبل کی کشمتہ ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ نیٹو کو ویبھاجت کر سکے لیکن ایکسپرٹس کو ماننا ہے کہ یوروان میں اتنی کشمتہ ہے کہ وہ ڈالر کا مقابلہ کر سکتا ہے